تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگئی تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات عبو بکر عبو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عرائقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالنے انہوں نے کہا پتہ رہے تو تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا ہے تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ہوتا ہے ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا ہے آپ نے پورا برتن بھر دیا پھر وہ مان جی کو پیش کیا ام و معبد ان کا نام ہے انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا لہذا اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبن نہیں ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام پہ جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے اتھو کتھو نکل ہے ماں سے دے اتھے کوئی نہیں دودھ کتھو آ گیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کہاں حلیہ بیان کیا انہیں کہاں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعل ازج اقرن وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحل في لحیته كثاثا في عنقه سطع ان تکلم علاہ البها وان سکت علاہ الوقار فو اندر الثلاثا سبحانا کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے اپنے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے گی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودوی کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے قسیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بڑھے آنکھ نہ بڑھے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر ویکھو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے نوخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم تو میں اس بی بی پر قربان جاؤں اس نے کیا وصح بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں ادعج اشکل اکحل احور اہدب انجل ابرج سات الفاظ ہیں اور ان ساتھ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں اطا فرمائے سوکھا ترجمہ کر رہا سوکھا ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹھی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ آپ